الحمد للہ والصرات والسلام على رسول اللہ و ما بعد باب فضل من حمل متاع صاحبی فی السفر یہ باب ہے اس کی فضیلت کے بارے میں جس نے سفر کے دوران اپنے ساتھی کے سمان کو اٹھایا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق بن نصر نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرزاق نے معمر سے وہ حمام سے وہ ابو حلیرہ سے رضی اللہ عنہ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کل سلام علیہ صدقتن کل یوم ہر جوڑ اس کے اوپر ہر روز صدقہ ہے یعین الرجل فی دابتہی وہ مدد کرتا ہے کسی آدمی کی اس کی سواری میں یا اپنی سواری میں یحاملہ علیہا وہ اسے اس پر سوار کرتا ہے او یرفع علیہا متاعہم یا وہ اس کے اوپر لات دیتا ہے رکھ دیتا ہے اس کے سامان کو صدقتن یہ صدقہ ہے والکرمت الطیبہ اور پاکیزہ کریمہ اچھی بات کہنا وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَنشِحَا إِلَى الصَّلَى اور ہر قدم جو انسان نماز کی طرف چل کے جاتا ہے صدقتن یہ صدقہ ہے وَدَلُّ الطَّرِيقِ اور کسی کو رستہ بتانا صدقتن یہ صدقہ ہے اس باب میں امام مخاری رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ سفر کے دوران اگر آپ اپنے ساتھی کا سامان اٹھاتے ہیں اس کی کوئی چیز پکڑ دیتے ہیں کچھ لو میں اٹھاتا ہوں کوئی بات نہیں تو یہ اس کا سامان اٹھانا بھی صدقہ ہے سامان اٹھانے کے دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ خود اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ دیتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اسے اٹھا کر کسی سواری پر رکھوا لیتے ہیں جس طرح کہ کوئی بندہ جا رہا ہے اس کا سامان ہے وہ اٹھا کر اپنی سواری پر رکھنا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ ہاتھ لگوا لیتے ہیں کہ چلو میں ہاتھ لگا لیتا ہوں تاکہ سامان اٹھانے میں آسانی نہیں اتنا سامل بھی آپ کا صدقہ ہے چاہے آپ اسے اپنی سواری پر رکھنے مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پانی کی کین بھرے جا رہا ہے پیدل اور آپ کے پاس سواری ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں لاؤ یہ وزن آپ نے اٹھا رکھا ہے آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ یا چلو وزن اس پر رکھ دو اور آپ ویسے پیدل آتے جاؤ تو یہ ایک صدقہ ہے کسی کا وزن اٹھا لینا کسی کا بوجھ اٹھانا صدقہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفر میں اپنے ساتھی کے ساتھ جو اتنی سی نیکی بھی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے ہاں باعثِ عجل ہے اب عدیس کی کچھ وضاحت آپ نے فرمایا کہ انسان کے جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کے اوپر ہر روز صدقہ بلتا ہے کہ وہ جتنے جوڑ ہیں ان کی طرف سے ایک صدقہ کریں تو وہ صدقہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد کر دے سوالی پر سوالی پر سے مراد مثلاً اسے نفت دے دے ایک جگہ سے آپ جا رہے ہیں آپ کسی کو دوسری جگہ تک اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں یہ صدقہ ہے اور اسی طرح بعض دفعہ آپ کسی آدمی کو اس کی سوالی پر ہی سوال کر دیں یہ بھی صدقہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی سوالی پر بٹھانے میں تھوڑی سی مدد کر دیں تو یہ بھی صدقہ ہے اور اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ اس کا سامان اٹھاتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے اور کسی کو اچھی بات کہنا بھلائی کی بات کہنا نرمی بلی بات کہنا خیر خی بلی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پھوڑو بھئی یا یہ گانے نہ سنو اللہ کا ذکر کرو یا اس چوک میں نہ کھڑے ہو یہاں سے خواتین گزرتی ہیں مناسب نہیں ہے کوئی بھی اچھی بات جو قرآن اور حدیث کی نظر میں اچھی ہے آپ اسے کہتے ہیں اور اچھے طریقے سے کہہ دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے صدقے کے لئے پیسے ضروری نہیں ہیں بلکہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ صدقہ ہے اور پھر اگلی بات کہ ہر قدم جو انسان نماز کی طرف چل کے جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ مسجد میں جو آتے ہیں پانچ وقت چل کے ایک ایک قدم صدقہ ہے اور ان جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وَدَلُّ تَرِيخ اور کسی کو رستہ بتانا رستے کی رہنمائی کرنا یہ بھی صدقہ ہے ہمارے میں اسی کو بوجھ سمجھتے ہیں سیدھا رستہ بتاتے نہیں کوئی بندہ رستہ پوچھ لے لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہمارے پاس مسروف ہیں چلتے ہوئے مسروف ہیں یا گاہ کے ساتھ مسروف ہیں کسی کو صحیح رستہ بتاتے نہیں لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی کو رستہ بتانا صحیح رستہ دکھانا یہ بھی ایک صدقہ ہے دیکھئے یہ ایسے صدقات ہیں کہ جس کے اوپر پیسے نہیں لگتے جس کے اوپر انسان کو بہت بڑی مشاکت نہیں کرنی بڑتی بلکہ صرف اور صرف یہ نیکیہ کرنا ہی ایک صدقہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان حدیث کو اپنی روز مرہ زندگی کے اندر اپنائیں کسی کا بوجھ اٹھانا کسی کو اپنے اس کی سواری پر ہی سوار کر دینا یا اپنی سواری پر اس کو بٹھا لینا اچھی بات کہنا نماز کی طرف چل کے جانا رستہ بتانا یہ سب کے سب صدقات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھتے کی اور عمل کی توفیق اطاف اللہ حدیث نمبر اٹھائیس و ایک آنے اللہ عنا بیما علمتنا و علمنا با ینفعونا وزیدنا علما و آخر دعوانا عمی الحمدللہ رب العالمين